اسلام علیکم ناظرین تیز نیوز میں آپ کا سوارگت ہے میں محمد اسلام دانیش آپ کا مزبان بسوکرلیان کی عوام کی جانب سے جناب عبدالحاج عمیر الدین چودری جناب عبدالرزاق چودری جناب علطہ حسین اور محمد فسی الدین چودری نے ایک پریس نوٹ کے ذریعے اطلع دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح حکومت کرناٹکہ کی جانب سے لاکڈاؤن کو دو ہفتے کے لیے آگے بڑھا دیا گیا ہے اور کچھ ریلاکزیشن دیا گیا ہے جیسا کہ وائنس شاپ کو کھولنے کی آزادی دی گئی ہے اور سوشل ڈسٹینس کو منٹین کرتے ہوئے شراب بچنے کی اجازت دی گئی ہے اسی طرح ہم تمام مسلمانوں کو بھی ہمارے اس مخدس مہین رمضان المبارک میں ہمیں بھی سوشل ڈسٹینس کو منٹین کرتے ہوئے ہر مسجد میں چالیس سے پچاس لوگوں تک نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم تمام مسلمان بھی اس مبارک مہینے میں نماز پڑھ کر اللہ سے پرارتھنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ہندوستان سے اور دنیا بھر سے اس کرونا ویرس کا خاتمہ کرے اس بات کا مطالبہ وہ کرناڈکا سی ایم شری بی ایس ریوڈرپا تو اسسسٹنٹ کمیشنر بسو کلیان کے حوالے سے ایک بیادشت بھیجا جس میں ان تمام باتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے جس میں نماز پڑھنے کا موقع دیں فرمیشن دے ہم یہ جوہدر چیپ نیسٹر صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جس طرح سے وہ لوگ سوشل بسٹرس مینٹن کر رہے ہیں ہم اس سے اچھا سوشل بسٹرس مینٹن کرتے ہیں مسجدوں میں بس ہماری یہ بات سی ایم صاحب تک آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں اور ایک ممون ایک لٹر بھی جوہدر پہنچانا چاہتا ہوں سی ایم صاحب کو لیج رہے ہیں ان کے علاوہ جناب الہاج امیر الدین چودری سابقہ سی ایم سی چیئرمن نے بتایا کہ بسو کلیان میں تحصیل دار شریمتی ساویتری شرنو سالگار کی جانب سے خاص کر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ صرف سوشل ڈسٹرس مینٹن کرنے اور دیگر انسٹرکشن پر عمل کرنے پر صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں شراب کی دکانوں پر سوشل ڈسٹنس کا خیال کے بغیر کئی دکانوں پر لوگوں کا حجوم شراب خریدنے دمہ ہو رہا ہے وہاں پر چھاپا نہیں مار رہی ہیں اور وہاں پر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے مگر مسجد کے باہر چار افراد سے زیادہ اگر نظر آئے تو ان پر وہ برسنا شروع ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد ترکاری مارکٹ کو مارکے پولیس نے ماری جبکہ انہوں مارنے کی کیا آدھیر کارا مارنے کا ہے ایک تو تعلق آمدی سٹیٹ کا حق کیا ہے یہ پورا پٹی حق نہیں ہے ایک مودے بر مخام ہے ان کا ایک مخام کو انہوں نے اپنا مخام کو باہت سے رکھتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے نہ کہ ترکاری والوں کو بندیاں اٹھا کر پھیکئے کہ اس کے موز والوں کی بندیاں اٹھا کر پھیکئے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور جب بھی مسلم کا کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو جو ہے ساتھا تدمی رہنا اس سے زیادہ نہیں رہنا جب ہندو کا مرتا ہے تو پچاس ساتھ مرتے ہیں جس کا بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ ویڈیو دیکھ کر پورا ویڈیو دالنا پڑے گا آپ کو میری میڈیا انہوں سے عدبن گزاری چاہے کوئی چیز چھکنا نہیں اور امیجیٹلی میں آپ کو دیتا ہوں انہوں کہاں کا کس کو مارے اور کس کے اوپر کتنا ظلم کر رہے مسلمان کا جاتا ہے تو ان اس کے اتر کر مارتے ہیں پولیس سے زیادہ دلوم ان کا ہوگا ہم ڈی سی صاحب سے ہمارے چیف نیر صاحب سے ہم التے جا کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ یہ تیسلہ میڈم کو جتنا جلد ہو کے سسپنٹ کرو جتنا جلد ہو کے نہیں تو بھی ہم کو یہ خفتے کرنے پھر ہم کو پورا گاؤں تمام جا کر ہر محلے محلے ان کے خلاف پر آؤں دا کر اسی طرح اٹی آفیس تک ہم کلے دیں گے ایک ہفتے تک ہم انتظار کرتے ہیں ان کو اگر سسپنٹ نہیں کریں گے اس کے بات جو ہے ہم ہر محلے سی پورے اسی ساتھ پاس دھننا دیں گے ہم بیٹھتا ہم اپنے لیے نہیں کر رہے قوم کے لیے کر رہے تعلقہ مجیشتے رہے تو ہندو اور مسلم کے دونوں کے ہیں کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں دونوں مذہب کے ہیں دونوں کا خیال رکھنا چاہیے دو بھی دیکھ لو مارنا دو بھی نہیں دیکھ لو چل جاو یہ انساف ہے یہ سوچنا چاہیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے سیگل اور مینڈ رہنا چاہیے میں آفی سر بھولا تو میں ننگات ہوں گئی ہری جنو ایسی نہیں چلنگ آئیے ہر ایک ایک ہی رہے کر چلنا پڑی ہر مذہب کے آپ ہیں کسی ایک مذہب کی نہیں ہر مذہب کے آفی سر ہی ہر مذہب کو سمال لے کر چلنا آپ کا فرق ہے اور میں اجبان آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا زلد ہو سکے اتنا ہمارے واسطے میں ریکویسٹ کر کر چیف نیر صاحب تک یہ پاتھ پہنچائیے اور اگر جتنا ہو سکے نہیں اگر ان کو سسکرنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم آگے ایک ہفتے بعد میں ہم کو کتنے عرش کرتے کرنے ہزار دو ہزار دس ہزار پولیس اور مہمیل کو ہم کبھی کچھ اٹھنے والے نہیں عرش کرنے جب تک ان کو سسکرنے کریں آج مر گیا ہندو کا پچاس ساٹھ ہے جس کا ویدو ہمارے پاس ہے تو ہم لوگوں پسنا جتنا کیوں ضرور آپ دیش کے دیش کے نگران کارے آپ نگران کے حصے سی رہنا چاہیا اور دس نگران سماج کی ہیں رہنے بندے کوئی غم نہیں ہے لیکن ذات پات پہ نہیں آنا یہ ہماری اپنگوزاری چاہے سرکار سے جس دائی بھائی کے جراب کی بھکانے کلی رہنا بسنس میٹن کرنا آج ہم لوگل میں چیز دیکھ رہے ہیں کہ لوگل میں چیز میٹن نہیں ہو جس کی ہم کو تکلیف ہے تو سسٹم ایڈمنیسٹرٹر رہنے بھائی چیز کے لیے یہ چیز کی انفرمیشن پرمیشن دے رہا ہے تکلیف نہیں ہوئی یہ ہم کو ہمارا جو ہمارا ہے افتار ہمارا کا جو ملینہ ہے یہ چیز میں ہم کو سہورت نہیں دیکھ ہوئی ہے ہم کو تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے ایک ٹک مارک ہے تازہ ترین اپلوٹس کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ